محترم ناظرین اکراب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دیکھیں جو لوگ دروس اللغت العربیہ شروع کرنا چاہتے ہیں ان سے میں گزارش کروں گا کہ وہ سب سے پہلے پلیلیشٹ میں جائیں اور وہاں ہم نے علمِ صرف نام سے ایک پلیلیشٹ بنا رکھا ہے وہاں ایک سے لے کر پانچ تک جو ویڈیوز ہیں ان کو دیکھ جائے اس کے بعد یہاں ہیں تو زیادہ فائدہ ہوگا تو آج دروس اللغت العربیہ کا سبق نمبر تین ہے تو چلے شروع کرتے ہیں آپ کو یہاں اسکرین پر دکھ رہا ہوگا الدرس الثالث یعنی تیسرا سبق ٹھیک ہے بیتن گھار بیتن گھار البیتو گھار بیتن نکرا ہے اور البیتو یہ بارفا ہے بس سمجھ مالی علیف لام آجائے ہم نے بتایا تھا کہ علیف لام آجائے مطلب نکرا پر علیف لام آجائے تو وہ معرفہ ہو جاتا ہے یعنی کومن ناؤن کو اگر پروپر ناؤن اب بنانا چاہتے ہیں تو اس پر علیف لام داخل کر دیں ٹھیک کتابن کوئی کتاب الکتابو کتاب قلمن قلمن کوئی کلم القلم قلم جملن اونٹ الجملو اونٹ اچھا القلم و مقصورن اب یہ ایک پورا جملہ ہے القلم و مقصورن قلم ٹھوٹا ہوا ہے یہ ایک پورا جملہ ہے ٹھیک ہے یہ ایک پورا جملہ ہے اور یہ جملہ کون سا ہے جملہ اسمیہ ہے اور انہیں ہم نے بتایا تھا کہ جملہ اسمیہ کے دو پارٹس ہوتے ہیں جملائی اسمیاں کتنے پارس ہوتے ہیں دو پارس ہوتے ہیں ایک کو کہتے ہیں مبتدہ اور ایک کو کہتے ہیں خبر اور مبتدہ جس کے بارے میں بات کی جائے اور خبر وہ جو خبر ہے مبتدہ جس کے بارے میں بات کی جائے جس کے بارے میں بات کی جائے تو یہاں دیکھیں القلم مقصورن القلم مقصورن کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے قلم کے بارے میں قلم کیسا ہے تو قلم جو ہے ٹوٹا ہوا ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے اور ہم نے بتایا تھا کہ مبتدہ مقدم ہوتا ہے یعنی مبتدہ پہلے آتا ہے دیکھئے یہ پہلے بھی ہے اور مبتدہ معرفہ ہوتا ہے تو اس پر علی فلام بھی ہے یہ معرفہ بھی ہے بات سمجھ میں رہی ہے چلے البابو مفتوحن البابو مفتوحن دروازہ کھلا ہوا ہے البلدو جالسن لڑکا بیٹھا ہوا ہے والمدرسو واقفن اور ٹیچر کھرا ہے البلدو اس پر بھی ہے علی فلام المدرسو اس پر بھی ہے علی فلام کیوں یہ دون مبتدہ ہے اور مبتدہ معرفہ ہوتا ہے ٹیک اچھا البابو جدیدن کتاب نہیں ہے کتاب نہیں ہے والقلم قدیمون ہواو کمانو تیار اور قلم پرانا ہے الحمارو صغیرون دیکھیں سب میں یہ پورا جملہ ہے الكتاب جدیدن ایک جملہ ہے القلم قدیمون یہ سب جملہ ہے اور جتنے جملے آ رہے ہیں ان تمام میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو مبتدہ ہے اس کو پہلے لائے جا رہا ہے اس پر علی فلام داخل کیا جا رہا ہے اور جو خبر ہے اس کو بعد میں لائے جا رہا ہے اور اس پر جو ہے علی فلام داخل نہیں کیا جا رہا ہے یعنی اس کو نقرہ رکھا جا رہا ہے ٹھیک ہے مندیل کہتے ہیں اس کو روما لکھو مندیل کہتے ہیں روما لکھو الماء باردن پانی ٹھنڈا ہے والقمرو جمیلن چاند خوبصورت ہے البیتو قریبن گھر قریب ہے والمسجد بعیدن اور مسجد دور ہے الحجرو ثقیلن والورقو خفیفن یہ خاہ فاہ فریاہ فرخاہ خفیفن خفیف مطلب حلقہ سقیل مطلب بھاری الحجرو ثقیلن پتھر بھاری ہے والورقو خفیفن اور پیز جو ہے حلقہ ہے اس کے بعد ہے یہاں اللبن و حارن دودھ گرم ہے القمیس و نظیفن اور قمیس جو ہے صاف ہے نظیف کا منہ ہوتا ہے صاف ٹھیک قمیس شاٹ کہلیں اب یہ تمارین ہے اقرأ وقتب معذبتی آواخر القلبات اقرأ وقتب پڑھو اور لکھو معذبتی آواخر القلبات مطلب یہ ہے کہ اس کو پڑھنا ہے اور کس طریقے سے پڑھنا ہے اور لکھنا بھی یہ کر رہے ہیں پڑھو اور لکھو تو دیکھیں لکھیں یا نہ لکھیں لیکن کم سے کم پڑھیں ضرور ٹھیک ہے اور پڑھنا بھی کس طریقے سے ہے کہ آخری حرف پر جیسے مسجد ہے دال ہے تو اس کے آخری حرف پر آپ کو جو ہے زبر زیر پیش یا دو زبر یا دو زیر دو پیش کچھ بھی لگا کر کے پڑھنا ہے اب وہ کیا لگانا ہے آپ کو سوچ رہا ہے کیونکہ ہم ساری باتیں بتا چکے ہیں دیکھیں ہم نے بتایا تھا کہ جب علی فلاب نہ ہو تو دو پیش پڑھتے ہیں جب کچھ بھی نہ ہو آگے پیچھے تو کیا پڑھتے ہیں دو پیش پڑھتے ہیں تو پڑھئے دو پیش مسجدن المسجدو الماؤ ٹھیک ہے ما ان اب دیکھیں اس پر علی فلاب نہیں ہے تو اس پر دو پیش پڑھیں الماؤ ٹھیک ہے البائیتو البائیتو گھر بابن دو پیش کیوں علی فلاب نہیں ہے بابن دروازہ قلم قلم القلم قلم القلب کتہ قلب قمیس ولد الحجر الولد حمار قمیس شاٹ ولد لڑکا الحجر پتھر الولد لڑکا حمار گدا الحمار گدا الحسان گھوڑا حسان پڑھو اور لکھو پہلا جملہ ہے المکتب مقصور مکتب ٹیبل کو بولتے ہیں ٹیبل ٹوٹا ہوا ہے والمدرس جدید اور ٹیچر نیا ہے المدرس جدید ٹیچر نیا ہے القمیس وسیخ شاٹ مہلا ہے اللبن بارد دود ٹھنڈا ہے المسجد مفتوح مسجد کھلی ہوئی ہے الحجر کبیر پتھر بڑا ہے اللبن بارد دود ٹھنڈا ہے والماء حار اور پانی گرم الامام جالس والمدرس واقف الامام جالس امام بیٹھا ہوا ہے واو کا منع ہے اور والمدرس اور مدرس واقف کھڑا ہے اور مدرس یعنی ٹیچر کھڑا ہے القمر بعید چاند دور ہے المندیل نظیف رمال صاف خالی جگہ کو بھرو ٹھیک ہے مطلب یہ ہے کہ کھالی جگہ کو پور کرنا ہے اور کس طرح پور کرنا ہے مناسب کلمات کے ذریعے دیکھیں یہاں پہ یہ سب مبتدہ ہے مبتدہ دیا ہوا ہے ہمیں خبر سیٹ کرنا ہے آپ کی جیئے آپ سمجھ ہے ہم نے بتا دیا کہ خبر نقرہ ہوتا ہے تو مناسب کوئی خبر لائے اور اسے نقرہ رکھ ہے دیکھیں کہ اس طرح الحجر پتھر اب ان میں تلاش کرے کون سا کلمہ اس مبتدہ کے لئے مناسب ہے بتائیں سقیل الحجر ثقیل ثقیل بھاری پتھر بھاری ہے القمر قمر کہتے چاند چاند کیسا ہے تو جمیل چاند خوبصورت ہے المندیل وسخ رمال میلا ہے الباب مفتوح رمال میلا ہے مفتوح الورق خفیف پیز جو ہے حلقہ ہے اللبن دود دود کیسا حال گرم بات سمجھ میں آئی شہر آئی اب یہاں دیکھیں اب یہاں بھی وہی کرنا ہے وہاں پہ مبتد مبتد دیا ہوا تھا اور یہاں پہ خبر موجود ہے ایک سکر ہاں وہاں پہ مبتد دیا گیا تھا موبائل جو ہے اچھا ایک منٹ بند ہو گیا تھا پھر چالو ہو گیا ٹھیک ہے وہاں پہ مبتد دیا ہوا تھا اس میں مبتد دیا ہوا تھا اور یہاں پہ خبر دی ہوئی ہے مبتد دالانا ہے اب آپ اپنے حساب سے مبتد سیٹ کریں نظیف نظیف یعنی صاف ہیں تو کیا صاف ہیں القمیس نظیف القمیس نظیف بارد تھنڈا ہے الماء بارد پانی تھنڈا یا اللبن بارد دور تھنڈا بعید دور ہے المسجد بعید یا البیت بعید جالس بیٹھا ہوا کون بیٹھا ہوا تھا پیچھے دیکھ کر بنا سکتے ہیں یا یہ کہیں تو ضروری نہیں کہ جو دیا ہوا ہے وہی لکھیں ٹھیک ہے نا آپ اپنے حساب سے بھی سیٹ کر لیں چلے گا قدیم پرانا ہے کیا پرانا ہے قلم پرانا ہے ٹھیک ہے یا کچھ دیکھ لیں اپنے حساب مقصور الکرسی مقصور قریب البیت قریب واقف اچھا ہم لکھ نہیں رہے ہیں واقف کھڑا ہے کون کھڑا ہے المدرس واقف ٹیچر کھڑا ہے کبیر بڑا ہے کون بڑا ہے الشجر کبیر درخت بڑا ہے جو اپنے حساب سے لگا جدید نیا کون نیا کون نیا ال کتاب جدید کتاب نہیں ہے اچھا الکلمات الجدیدت نئے کلمات القمر چاند جدید جو ہے نیا قدیم پرانا وسیخ مئلہ نظیف پاک حار گرم بارد تھنڈا صغیر چھوٹا کبیر بڑا مفتوح کھلا ہوا مقصور ٹوٹا ہوا ثقیل بھاری خفیف حلقا جمیل خوبصورت ٹیک ہے واقف کھڑا جالس بیٹھا ہوا بس سمجھو نجم تارہ ان نجم تارہ دیک مرغا ادی مرغا رجل رجل عدمی مرد رجل مرد طالب اسٹوڈنٹ الطالب اسٹوڈنٹ اب یہاں پہ جملہ بنائے ان نجم بعید تارہ دور ہے الرجل واقف مرد کھڑا ہے السکر حلو چینی میٹھا ہے الطالب مریض اسٹوڈنٹ مریض ہے بیمار مریض مرغا خوبصورت ہے نوٹ بک نیا ہے مرچنٹ تاجر کہتے ہیں بجنس مین تجارت کرنے والے مرچنس تاجر غنی مالدار مفتوح دکان کھلی ہوئی لڑکا غریب فقیر کا معنی غریب پور سیب لذیذ ہے لذیذ ذائق دار دوکٹر لمبا ہے والمریض قصیر اور مریض ناٹا ہے اقرأ وقت معذبت اواخر کلمات لکھو پڑھو اور لکھو اقرأ پڑھو وقت لکھو کس طرح پڑھو کس طرح لکھو معذبت اواخر لکھو یہاں بھی آخری کلمے پر کیا لگانا ہے زبر زبر پیش وہ کیا لگائیں گے دو زبر لگائیں گے دو زبر دو پیش کیا لگانا ہے وہ آپ سمجھیں ٹھیک ہے ہم نے بتا دیا ہے کہ علیف لام نہ ہو تو دو پیش پڑھیں گے ہو تو ایک پیش پڑھیں گے البابو التاجیرو النجم باب دروازہ التاجیرو مرچنٹ بجنسمن النجم تارہ القمر چان الدیک مرغہ الماء پانی السریر بیڈ البیت گھر المسجد مسجد الرجل مرد السکر چینی الورق پیز یہاں بھی کیا کرنا ہے کھالی جگہوں کو پر کرنا ہے اور کس طرح مناسب کلمہ کے ساتھ تو دیکھیں یہاں پہ یہ کیا ہے غنیون خبر دی ہوئی ہے آپ کو مبتدہ لانا ہے غنیون امیر ہے کون امیر ہے تو التاجیرو غنیون مریض کون بیمار ہے کون بیمار تھا طالیبیل میں بیمار تھا تو طالیبو مریض طویل کون لمبا تھا طبیب ڈاکٹر لمبا تھا طبیبو طویبو طویل حلو میتھا ہے کیا میتھا ہے السکر چینی السکر حلو ٹھیک ہے لذیذ التفاہ لذیذ التفاہ یعنی سیب التفاہ لذیذ سیب لذیذ ہے السکر چینی چینی میتھا ہے قصیر ناٹا ہے کون ناٹا تھا طالیب علم اتطبیبو اچھا ہاں ٹھیک ہے اتطالیبو قصیر کچھ بھی کچھ بھی لگا لیں ضروری نہیں ہے جو دیا ہے وہی ٹھیک ہے اتطالیبو قصیر طالیب علم میں کیا ہے ناٹا ہے اور جو آپ نے پڑھا ہے اگر وہی لگاتے ہیں وہی سیٹ کرتے ہیں تو اور بہتر ہے نہیں تو کوئی بھی لگا لیں ٹھیک ہے یہاں ہمیں جو ہے ہم مشک کر رہے ہیں ٹھیک ہے نا کوئی سوالوں کے جواب نہیں دے رہے ہیں ٹھیک ہے تو مشک کرنا ضروری ہے چاہے جس طریقے سے آپ مشک کریں ٹھیک اچھا اب یہاں دیکھیں اختر کلمتم من القائمہ تناسب کلمت اللطیف القائمہ یہ ایک گروپ با ہے یہاں گروپ علیف ہے اب جو ہے سیٹ کرنا ہے جیسے اب طالبو اب طالب علم تو طالب علم لذیذ ہے یا ٹوٹا ہوا ہے یا بہاری ہے یا مفتوہن یعنی مناسب خبر لگائیے اس کے لئے مناسب خبر کونسی ہوگی تو ضائع سے بات ہے اب طالبو طالب جو ہے مریض ہے طالب علم میں کیا ہے مریض ہے اد دکان دکان جو ہے دکان مفتوہن دکان کھلی ہوئی ہے ات تفاہو سیب جو ہے ات تفاہو لذیذن سیب زائق دار ہے لذیذ ہے الماء ماء پانی کہتے ہیں الماء حار پانی گرم اس کے بعد کیا ہے القلم مقصور اس کے بعد کیا ہے الحجر بچ گیا اچھا الحجر ثقیل پتھر بہاری ہے ٹھیک ہے اب یہاں القلمات الجدیدت القلمات مصوف ہے الجدیدت صفت یعنی نئے قلمات مصوف صفت کا ترجمہ یعنی مصوف صفت میں مرقب توصیفی پڑھا چکے مرقب توصیفی تو مرقب توصیفی یا مرقب اضافی ہم ادھر سے ترجمہ کرتے پہلے اس کا کرتے الجدیدت تو نئے الکلمات کلمات نئے کلمات نیو وارڈز حلون میٹھا مریض مریض پیسنٹ الدکان دکان غنی مرچن بجنسمن طویل لمبا ٹال فقیر 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 بھی مانگنے والا نہیں فقیر کا معنی غریب پور قصیر ناٹا اتفاہ سیب ٹھیک ہے شاید کہ ختم ہو گیا ہاں تو یہ جو ہے نہیں ابھی باقی ہے یہ کیا ہے الحروف القمریت والحروف الشمسیت یعنی حروف قمری اور حروف شمسیت یہ ہیں حروف قمری اور یہ ہیں حروف شمسیت یہاں دیکھیں علی باجی محا یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں علی باجی محا یہ سب کیا ہیں حروف قمریہ مطلب کیا ہے دونوں کا دیکھیں اگر حروف قمریہ سے پہلے علی فقیر آ جائے یہ علی فقیر دیکھ رہے ہیں البابو ٹھیک ہے تو اس میں لام کو ہم پڑھتے ہیں ٹھیک ہے نا اچھا یہ جو پہلے علی فقیر آ رہا ہے اس کو علی فقیر ہم نہیں کہیں گے اس کو حمزہ کہیں گے ہم نے بتایا تھا کہ علی فقیر ہمیشہ خالی ہوتا ہے جو علی فقیر خالی نہ ہو کیا ہے وہ حمزہ ہے تو اس علیف پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ already زبر ہے یہ علیف نہیں ہے یہ کیا ہے حمزہ اچھا اس حمزہ کو بھی کبھی پڑھتے ہیں کبھی گرہ دیتے ہیں کبھی گرہیں گے عموماً جب یہ بیچ میں آ جاتا ہے یعنی اس کے پہلے بھی کوئی وارڈ ہو اس کے پہلے بھی کوئی وارڈ ہو اور اس وارڈ سے ہم کو ملا کر کے پڑھنا رہتا ہے بیچ میں آ جاتا ہے تو اس کو گرہ دیتے ہیں بات سمجھا رہی ہے عموماً مطلب اکثر عیسائی ہوتا ہے اچھا دوسری بات یہ ہے کہ عموماً نہیں ہمیشہ ہم کیا کرتے ہیں گرہ کے پڑھتے ہیں درمیانے عبارت میں اگر حمزہ آ جائے تو اس کو ہم گرہ دیتے ہیں اچھا اس کے بعد کیا ہے یہ لام علیف لام آیا ہے نا تو علیف لام اگر حرف شمسیہ سے پہلے ہو یہ حرف قبریہ ہے نا تو حرف قمریہ یعنی با حرف قمریہ ہے تو علیف لام اگر حرف قمریہ سے پہلے ہو یہ با حرف قمریہ میں سے ہے ٹھیک ہے تو یہاں البابو باب کہتے ہیں دروازہ کو اور اس پر علیف لام داخل ہوا تو اب اس میں کیا پڑھیں گے علیف لام یعنی حمزہ اور لام ہے یہ علیف لام تو اب اسلام کو ہم پڑھیں گے ٹھیک ہے نا اسلام کو ہم پڑھیں گے لیکن یہاں دیکھیں ات تاجرو تاجر پر علیف لام داخل ہوا تو یہاں ہم علیف لام کو نہیں پڑھیں گے ات تاجیرو ڈیریکٹ حمزہ کو کس سے ملا رہے ہیں تا سے ٹھیک ہے نا اور یہاں حمزہ کو جو ہے ہم تا سے نہیں ملا رہے ہیں بلکہ لام کو با سے نہیں ملا رہے ہیں بلکہ ہم لام کو پڑھ رہے ہیں بات سمجھا رہے ہیں تو یہ فرق ہے یعنی حروف قمریہ سے پہلے علف لام آ جائے تو لام کو پڑھیں گے اور حروف شمسیہ سے پہلے آ جائے تو ہم لام کو نہیں پڑھیں گے ڈیریکٹ اسی سے ملا کر پڑھیں گے بس مجھے چلیے پڑھتے ہیں مشک کرتے ہیں لام کو پڑھنا ہے الباب الجنت الحمار الخبز العین الغداء الفم القمر علام کو نہیں پڑھنا ہے اچھا معنی بھی جانتے جائیں العبو اب کہتے ہیں باپ کو الباب باپ کہتے ہیں دروازہ کو الحمار الخبز روٹی العین آنکھ الغداء قل الفم غداء کا معنی ٹومورو قل الفم مو القمر چاند التاجر تاجر مرچنٹ بیجنسمن الثوب کپرا الدیک مرغا الزہب چاندی سونا سونا یہ ولا سونا نہیں سونا زیور الرجل مرد الزہرت فول السم کو مچھلی الشمس سورد الصدر سینہ چیشت سینہ قلب کتہ الغیف مہمان گیشت الماء پانی الطالب سٹوڈنٹ الولد لڑکا الزہر دو پہر الہواء ہوا ایر اللحم گوشت الید ہاتھ النجم تارہ پڑھنا تو بتا رہے ہیں ریایت رکھتے ہوئے کس چیز کی ریایت رکھتے ہوئے وہ جو کچھ بھی آپ نے پڑھا ہے حروف شمسیہ اور حروف قمریہ یعنی حروف قمریہ سے پہلے لام آ جائے تو لام کو پڑھنا ہے اور حروف شمسیہ سے پہلے آ جائے تو لام کو نہیں پڑھنا ہے تو اس کی ریایت یہاں بھی رکھنی ہے ٹھیک ہے عجیب لگے گا مطلب آپ اگر قرآن پڑھتے ہیں تو آپ کو پتہ ہوگا یہ بات ہے اگر آپ پڑھیں گے تا جو ہے حروف شمسیہ میں سے اور اس سے پہلے علی فلام آ رہا ہے تو اس کو اگر آپ اس طرح پڑھتے ہیں عجیب لگتا ہے مطلب پڑھائی نہیں جاتا ہے زبان پر چڑھتا ہی نہیں اچھا نہیں لگتا ہے ٹھیک ہے تو اگر حروف شمسیہ حروف قمریہ وہ اگر یاد کر لیتے ہیں تو وہ اچھی بات ہے نہیں تو مشک سے ہو جائے گا ٹھیک ہے نا مشک کرتے ہیں اسکرو چینی اسکرو یہاں پڑھیں کیونکہ سین حروف شمسیہ میں اسکرو الدفتر الدفتر دال حروف شمسیہ میں سے ہے تو اس لیے جو ہے ڈائریکٹ ہم دال میں ملائیں گے الدفتر اچھا بیتون گھر البیتو گھر ادیکو مرغا المدرسو ٹیچر البابو دروازہ آخو بھائی الرسول رسول الوجہ چہرہ الصدیق دوست القرآن قرآن الصلاة نماز القعبت قعبہ الرأس الرأس سر الاسبع انگلی الصابون الزفر ناخون الفجر الظهر العصر والمغرب الاشاء البغرب الاشاء یہ سب تو جانتے ہیں ختم ہو گیا لیسن نمبر تین کمپلیٹ ہو گیا بس ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے خدا حافظ